وہ میری سسٹر ہے انہوں نے جو ہے مطلب سیلیبریٹ کروایا مطلب بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ آئے تھے ہمیں مبارک بات دینے تو کیک وغیرہ بھی کٹنگ ہو گئی اس کی تو وہ جو ہے میری بہن نے دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے سیلیبریٹ کیا اچھے سے وہ کافی خوشی کا محل ہے ہاں بہت زیادہ خوشی ہے گھر والے کافی زکھ ہوئی بہت زیادہ خوشی ہے آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اور ٹینتھ کلاس میں بہت سارے بچوں نے جو ہے ٹاپ بھی کیا ہے اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں پہلے ٹویلتھ کلاس کی حالات کیا تھی لیکن ٹینتھ کلاس کی حالات جو ہے کافی اچھی ہے تو بہت سارے ٹاپرز ہیں لیکن آج باچی جو ہے کچھ بچوں سے کی جائے گی تو آج ہمارے ساتھ جو بچی جھوڑی ہے اس کا نام ہے ریفت آرہ جو کی فریدیہ مارل ہائر سکوڑی سکول کی بچی ہے جنہوں نے نائنٹی پرسنٹ مارس جو ہے ٹینتھ کلاس میں ہاتھ کیے ہیں کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی خاص طور پر انہی سے جاننے کی کوشش کریں گا ریفت سب سے پہلے مبارک بات آپ کو سلام اکتے ہیں خیر مبارک ریفت جاننے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے کہ ابھی آپ کو جو مارس آئے ہیں نائنٹی پرسنٹ آئے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز کتنی تھی آپ کی ایکسپیکٹیشن تو میری 485 اباؤ تھی مطلب 95% سے اباؤ تھی مگر چلو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے مارس جو ہے مجھے آئے تو جاننے کی کوشش کروں گا سکول کو لے کے فریدیہ مارل آپ کا سکول ہے تو سکولنگ کس طرح کی ہوئی ہے پڑھایا کس طرح کا جاتا تھا وہ بھی تھوڑا بتایا سکولنگ جو ہے وہ سکول جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے مطلب ٹیچر وہاں کے ویل کالیفائیڈ ہے سپیشلی جو ہے تائر سر جنہوں نے جو ہے مطلب ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا پریپریشن میں جو ہے انہوں نے ہمارے مطلب بہت زیادہ مدد کی تھی مگر سکول بہت زیادہ اچھا ہے ٹیچر بھی جو ہے ویل کالیفائیڈ ہے تو جاننے کی کوشش کروں گا سکول میں خاص طور پر سپورٹ کس کی اچھی رہی کون سے ایسے ٹیچر سے جو آپ کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے وہ بھی تھوڑا بتایا پہلے جو ہے جو ہے جو تائر سر ہے ہمارے میس ٹیچر اور فیزکس ٹیچر وہ جو ہے مطلب بہت اچھا مطلب پڑھاتے ہیں اور سیکنڈ جو ہے مطلب ہیما میم جو ہمارا مطلب سائنس کا ٹیچر تھی ہماری جو کی بہت اچھا پڑھاتی ہے باقیوں کا بھی بہت اچھا روڑ رہا ہے مگر تھوڑا سا ان کا تھوڑا زیادہ رہا ہے تائر سر اور ہیما میم جس طرح اس بار جو ہے تھوڑا ڈیسن تھا ٹیچر کلاس کا ریزرٹ کیونکہ ٹیچر کلاس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر کلاس کی حالات کس طرح کی تھی تو کیا لگتا تھا آپ کو جب ٹیچر کلاس کا ریزرٹ آیا اور اس کے بعد ٹیچر بھی آنے والا تھا تو اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا کیونکہ ریزرٹ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ پریشان بھی ہو گئے کہ حالات کافیزہ خراب تھی آپ کو لے کے جاننا چاہوں گا آپ کے مند میں کیا تھا وہ مطلب تھوڑا تاو تھوڑنس جو ہے مطلب نیگیٹیو تھوڑنس آ رہے تھے دماغ میں لیکن مطلب ایک ہوتی ہے اپنی کی مطلب پتہ ہے اتنے تو ہے آنے ہی ہے لیکن ایکسپیکٹیشن تھوڑی زیادہ تھی مگر چلو اتنا آئے تو بہت تھے ایسا ہے کہ مجھے ٹیلز میں ڈائے ٹیلز میں کام ہے تو آپ کو اپنے کیا لگا ہے ہاں تھوڑا سا دار تو تھا مطلب بہت زیادہ تھا مگر اب اچھے ایمارکت تو ڈائے ٹیلز میں کامید تاہور ہوا مگر ڈائے ٹیلز میں کامید جب آپ کا ریزلٹ آیا خاص طور پر خود سے دیکھا ہاں ہم نے خود سے ہی دیکھا تھا ایسا نہیں کہ کسی کو کہا دیکھنے کے لئے یا کسی نے آپ کو فون کر کے بولا آپ کا رزلٹ نکل چکا ہے تو آپ پریشان کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایسا کچھ فیلنگ تھی ویسا کچھ ہوا ہاں ایک سار نے مجھے کال کیلی تاہیر سار نے انہوں نے میرا رول لمر لیا تھا ان کو مطلب ایک ہوتا ہے فیوری سٹوڈنٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو اپنا رول لمر دو تو فیر انہوں نے بھی مجھے رزلٹ بولا لیکن میں اپنا بھی دیکھا وہ اب جو اپنا بتائی کیا ہوگا کیا ہے جیسے کچھ خود روزا ہوا بہت زیادہ تنیشن جیسے پریوار میں دیکھنے کو آتا ہے کہ رزلٹ نکلنے والا ہے سارے شروع کر دیتے ہیں پریوار تنیشن میں کیا رہے گا بہت زیادہ کیونکہ سایڈ بھی بانتی تو بہت زیادہ نیروسنیش تھی سارو میں پاپا بہت زیادہ تنیشت تھی تو وہی تو پھر اس کے بعد سایڈ کھولی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا رزلٹ تو سارو نے کانگریٹس کیا تو اس کے بعد جب ریزلٹ آیا اب جو ایکسپیکٹیشن آپ کی تھی چلو وہ تو نہیں تھا لیکن جتنا ہے وہ تمہیں آپ خوش ہیں تو اس کے بعد سلیبریشن خاص طور پر کیس طرح کی کی تو میری سسٹر ہے انہوں نے جو ہے ملالب سلیبریٹ کروایا ملالب بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ آئے تھے ہمیں مبارک بات دینے تو کیک وغیرہ بھی کٹنگ ہو گئی اس کی تو وہ جو ہے میری بہن نے دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے سلیبریٹ کیا اچھے سے تو کافی خوشی کا محا ہے ہاں بہت زیادہ خوشی ہے گھر میں خواست کروں گا آپ گھر کو لے کے بات کریں گے تو گھر میں خاص طرح پر سپورٹ کس کی ہے گھر میں جو ہے آپ کون زیادہ سپورٹ کرتا ہے یا آپ جو ہے کس سے زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھنے میں باتا ہے کہ پریوار میں جو ہے سپورٹ کسی سے زیادہ رہتی ہے سپورٹ تو میری پوری فیملی میمبرز کے تھے لیکن میری سسٹر ہے تانیہ دی جو کی پنجاب میں پڑھتی ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے سائنس میں ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ مطلب سپورٹ کیا پڑھاتی بھی تھی مطلب وہ تو پنجاب میں رہتی تھی ویڈیو کال وغیرہ کرتی تھی تو پھر مجھے پڑھاتی تھی اس کے علاوہ ممی پاپا کا رول کس کا زیادہ تھا کس نے آپ کو زیادہ سپورٹ کی سپورٹ تو دونوں نے کی پر پاپا کا تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو اس لئے پاپا لٹکیوں کو زیادہ تک پاپا کر رہتا ہے اس کے علاوہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا ابھی جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں بھی خوشی کا ماحول تھا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح آپ نے محنت کی تھی چھاپ دور پر کتنے ٹائم آپ پڑھتے تھے دن میں کیونکہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتی جو سوچتے ہیں کہ خاص طور پر انہیں کتنے ٹائم پڑھا ہوگا اتنے پر سے مارس لی ہے تو کس طرح کی پڑھائی آپ نے کیا وہ بھی ہوتا بتایا ٹائم ٹیبل میرا مطلب پروپر رہا تھا ڈے فرسٹ سے جو ہے پڑھا تھا لیکن میں نے ٹویشن جو ہے سپٹیمبر سے سٹارٹ کی تھی وہ بھی تہائیسر کے پاس مطلب انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھا تھا تو ٹائم ٹیبل میرا ایک فکس تھا تو اس مطلب میں وہاں سے پڑھتی تھی تو مطلب ایک ٹائم ٹائم ٹیبل بنایا تو ایک ٹائم پر کونسا سبجک پڑھنا ہے ویسے ہی میں پڑھتی تھی تو اسی حساب سے جو پڑھا تھا میں نے تو کبھی دکت آئی ماتس میں یا اور کسی سبجک میں دکت کیونکہ پریشانی آتی ہے کوئی سبجک ایسا تھا کیونکہ آپ کو بھی سمجھنا پڑھا بار بار آپ کو دکتے آئی ہوں ہاں ماتس اور سائنس کا مجھے فیزکس کا تھوڑا سا مطلب مشکل ہو رہا تھا اور ماتس کا تو پھر سار نے ڈاؤڈ کلیر کر رہا ہے اس کے علاوہ جاننے کی کوشش کروں گا جن کا روز کافی زیادہ رہتا ہے وہ تے دوست تو دوستوں کی سپورٹ یا آپ کا کوئی دوست جو آپ سے زیادہ گیا ہو ایسا کوئی ہے اور اگر ایسا کوئی ہے تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے اور اگر کوئی آپ سے پیچھے رہ گیا تو آپ کے دوست آپ کے لئے کیا سوچ رہے ہیں اس پیدا میں توڑا بتاو گرلز میں تو کوئی نہیں رہا لیکن بوائز میں جو میرے دوستے وہ جو ہے مطلب میرے سے زیادہ انہوں نے نمبر لی ہے جس میں جو ہے ایک جو ہے میرا فرنڈ جاوید آ رہا ہے وہ تو آج جمو میں ہے اور خاتب احمد آ رہا ہے وہ بھی جو ہے جمو چلے گئے لیکن آئے تھے وہ پرسنل سکول میں انٹرویو تھا تو ان کا تھوڑا سا ہو گئے تھا مطلب ان کو ایسا تو نہیں لگا ان کو زیادہ کیوں آئے مجھے کام آئے ہاں تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تھوڑا سا مگر سب سے پہلے تو جو دوست ہیں سن لینا برا لگتا ہے اگر آپ زیادہ نمبر لیتے ہیں مطلب کہا جاتا تھا کہ یہ سچ ہے لیکن یہ سچ میں ہی سچ ہے ہوتا ہے کہ تینشن ہو جاتی ہے دوست آگے بڑھگے میں پیچھے رہے ہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن پھر میں ان کے لئے بہت زیادہ خوش ہوں تو مہنت تو ساروں نے کیا مگر تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں خاص طور پر وہ چڑھتی ہے کہ اس کو زیادہ نمبر آئے مجھے کام آئے یا مجھے زیادہ آئے میری فرنڈ جو ہے وہ دوسرے سکول میں چلی گئے میری فرنڈ جو ہے ہمیں خلالے ہیں آپ کے ساتھ ڈینے شرکل بہت زیادہ آپ سے زیادہ سے زیادہ لے وہ جواربٰ عیقے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ ہیں آپ کو زیادہ کے لئے آپ کو زیادہ رہتا ہے پر آپ کے ساتھ پر آپ کے ساتھ آپ کی ضرورت Payser آپ کی ضرورت Payser آپ دیکھتے ہیں آپ کی ضرورت Payser آپ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو کیا سپنے کیا ہے آپ کو اپنے پر آگے پتا دے کیونکہ ہم آپ کا انٹرو کر رہے ہیں ٹویلز بھی آگے آنے والا ہے تب بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا ہے نیڈ بھی کالیفائی کرنا ہے تو دیکھنا ہے آگے کیا ہوگا لیکن آپ پروپر کیا چاہتے ہیں کیا ایم ہے کیا بنا ہے میرے دکٹر کا ایم ہے کیونکہ نیڈ کالیفائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے دکٹری بنا ہے کیونکہ میرا بچپن سے سپنا تھا کہ میں نے دکٹری بننا ہے تو کیا کچھ کہو کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں یا انہوں نے سپورٹ نہیں ملتی ہیں فیملی سپورٹ نہیں ملتی ہیں مطلب کوئی بچے ہوتے ہیں جن کا مطلب فائنینشل پروبلم ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں ان کو اپنی بات کہنی چاہے آگے گورنمنٹ سے بھی کہنی چاہے کیونکہ بہت ساری سکیمز لکھلی ہیں ان کو پڑھنا چاہے آگے اور بس تو آپ نے دیکھ لیا صاف طور پر کیا کچھ کہنا تھا رفت آرہ ہمارے سارے جوڑی ہے فریدیا مارل ہائی رسکنٹر سکول کی بچی ہے خاص طور پر 10th class میں expectations جو ہے وہ کافی زیادہ تھی لیکن اب جتنے آئے ہیں اس میں کافی زیادہ خوش ہے فیملی کی سپورٹ کافی زیادہ رہی ہے دوستوں کو لے کے تھوڑا سا رہتا ہے لیکن پھر بھی سپورٹ اچھی ہے اور خاص طور پر پریوار جیسے آپ نے سن لیا کہ سپورٹ کافی زیادہ اچھی یہی تھا کہ 10th class کا result نکلنے کے بعد خاص طور پر خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے جب آپ آپ کا بچہ اتنا نمبر لاتا ہے پریوار والوں کو کافی زیادہ خوشی ہو جس طرح انہیں کہا کہ celebrate جو ہے کافی زیادہ کیا کے کٹنگ یہاں پر ہوئی یعنی صاف طور پر یہی کہ محنت کا پھل جو ہے ملتا ہے اور صاف طور پر یہی کہ آنے والے ٹائم میں جتنے بھی بچے ہیں آپ بھی محنت کریں اور اسی طرح جو ہے آگے بڑھے تاکہ اپنے گھر والوں کا اپنے علاقے کا نام جو ہے روشن ہو تو کوئی میسیج خاص طور پر آخر میں دینا چاہو گے میسیج تو یہی ہے کہ سارے بچے جو مطلب آج کل تھوڑا سا ہو گیا ہے بچوں کا مائنڈ جو ہے تھوڑا سا ڈس ٹریک ہو رہا ہے تو تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مائنڈ کو جھے ٹریک پہ لاؤ تاکہ آپ آگے پڑھو تو کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں